موسیقی ہمارے اس نئے اور نہایت ہی قیمتی پروگرام اسلام کا خاندانی نظام بنیادیں اور برکتیں یہ انوان آپ کے لئے ہو سکتا ہے نیا ہو لیکن اسلام کے لئے نیا نہیں ہے اسلام نے روزے اول سے خاندانی نظام کو اتنا بہتر مضبوط اور مستحکم بنایا ہے اس کی بنیادوں کو اتنے ضروری اناثر سے مستحکم کیا ہے کہ اگر خاندان کے افراد اس کی تھوڑی سی بھی رعائت کریں تو بہت ساری بدنامیاں بدعمالیاں بے برکتیاں بے قراریاں بے قلیاں اور بہت سارے ٹینشن سے ہم آپ نجات پاسکتے ہیں کوئی بھی انسان ہو اگر وہ واقعی انسان ہے اور انسانیت اس کی مری نہیں ہے تو ضرور وہ فطری طور پر یہ چاہے گا کہ وہ کسی خاندان کا فرد بن کر زندہ رہے اس خاندانی نظام کو مضبوط کرے اس کی بنیادوں کا لحاظ رکھے اور خاندان کے افراد کے لیے جو کچھ بھی وہ کر سکتا ہے بہتر سے بہتر سہولتیں فراہم کرے اور جو انسان اس جذبے سے محروم ہو جائے وہ در حقیقت انسانیت کے جذبے سے محروم ہو کر ہیوانی جذبات کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارنے کا تجربہ کرتا ہے کچھ زمانے تک اس کو بہت اچھا لگتا ہے لیکن جیسے ہی وہ وسائل جو اس کے دماغ کو خراب کر رہے تھے کمزور پڑتے ہیں جوانی طاقت پیسہ اثر رسوخ ان کے کمزور ہوتے ہوئے ان کے کمزور ہوتے ہی اس کی ساری بنیادیں زبردست قسم کے زلزلے سے ہلا دی جاتی ہے اور وہ خود ایک لمبے خواب سے جا کر جب دیکھتا ہے تو اب اسے ایک خاندانی نظام کی ضرورت سمجھ میں آنے لگتی ہے اکیلے نہ زندگی گزرتی ہے اور نہ زندگی کا کوئی مقصد اور مطلب سمجھ میں آتا ہے وہ ایک ایسا بن جاتا ہے جیسے اپنے ریور سے چھٹی ہوئی کوئی بکری یا بکرا چاروں طرف سے اس کو اچک لینے کے لیے طرح طرح کے درندے موجود ہیں اور ان کی بھیانک آوازیں اس کے ہوش گم کر رہی ہیں اور وہ ہے کہ کسی کی مضبوط سہارے کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہا ہے نہ چین نہ سکون نہ آفیت اور نہ کوئی ہمدردی چاروں طرف محیب سناٹا ہے اندھیرہ ہے بلائے ہیں مسیبتیں ہیں بیماریاں ہیں تکلیفیں ہیں پریشانیاں ہیں اور وہ بچارہ اکیلا ہے لیکن اس بچارے نے جب اس کے پاس سہولتیں تھیں قوتیں تھیں صلاحیتیں تھیں طاقت تھی خاندان کو بنانے سمارنے اور اس کو مضبوط کرنے کی اس میں طاقت تھی اس وقت اس نے خاندان کو جھڑک دیا افراد کو بے سہرہ کیا اور اب چاہتا ہے کہ اسے کوئی سہرہ دے لیکن سہرہ کون دے کون ہاتھ بڑھائے کون اس کو اپنے پاس بٹھائے اور وہ کس سے جا کر کہے کہ مجھے سہرہ کی ضرورت ہے مجھے سکون چاہیے مجھے آفیت چاہیے میرا ہاتھ پکڑو میرا سہرہ بنو کیونکہ اس نے تو کبھی کسی کا ہاتھ پکڑ کر سہرہ دینے کی زحمت ہی نہیں کی اس بے رہم دنیا میں ایک اکیلے انسان کی جس کا رابطہ اپنے رب سے ٹوٹ چکا ہو خاندان سے جس کا تعلق برسوں سے ٹوٹ چکا ہو زندگی دشوار ہی نہیں موت سے بتر بن جاتی ہے ہم آپ کو اس پروگرام میں بتائیں گے کہ خوشگوار زندگی گزارنے کے اصول کیا ہیں اس کی بنیادیں کیا ہیں اس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں اور کیسے آدمی زندگی بھر چین اور سکون کی زندگی گزار سکتا ہے ساتھ ہی اللہ کی رحمتوں برکتوں انعیتوں نوازشوں سے بھی وہ بہت حد تک متمتع ہو سکتا ہے اور آنکھیں بند ہونے کے بعد بھی اسے اس بات کی امید رہتی ہے یقین رہتا ہے کہ جو کچھ بھی اگلی منزل میں آئے گا وہ اس کے لیے اچھا بہتر اور مفید ہوگا قبر کی عذیتیں تنہائیاں تکلیفیں وحشتیں اور خوفناک مناظر اس کو ڈراتے نہیں ہیں میدانِ محشر کی وحشتوں سے وہ گھبراتا نہیں ہے اللہ رب العزت سے امید لگا کر وہ ان تمام دشوار گزار مراحل میں صبر و سکون کے ساتھ اللہ کی رحمتوں کے سہرے آگے بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا آخری ٹھکانہ وہ ہوتا ہے جس کے لیے انسان تمنا کرتا ہے عارضو کرتا ہے اور اپنے عامال کو کردار کو بنا کر رکھتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہو جائے اور میں اپنے اس چھوٹے ہوئے گھر میں دوبارہ داخل ہو جاؤں جو میرے باپ کو عطا کیا گیا تھا اور ایک غلطی کی وجہ سے وہاں نکال دیا گیا تھا میں اپنے گھر پہنچ کر اپنی منزل میں پہنچ کر سکون کی سانس لے سکتی بھائیو عزیزو خاندانی نظام اور اسلام میں اس کی بنیادیں بہت معروف ہیں اللہ رب العزت ترشاد فرماتا ہے ومن آیاتی انخلق لکم یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نشانی اور اس بات کا ثبوت کہ وہ مالک ہے خالق ہے سب کچھ کرنے پر قدرت رکھتا ہے یہ اس کی بڑی نشانی ہے انخلق لکم من انفسکم ازواجا کہ اس نے تمہاری جن سے تمہارا جوڑا بنایا لِتَسْکُنُوا إِلَيْهَا وَجَعْلَ بَيْنِكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتٍ لِقَوْمِي يَتَفَكَّرُونَ کیا بنیاد بتائی سب سے پہلی بنیاد سب سے پہلی اور اصولی بات تمہارا جوڑا اللہ رب العزت نے بنایا ہے اور تمہیں میسے بنایا ہے اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت اللہ رب العزت نے بلکل ایسے ہی پیدا فرمائی ہے جیسے تمہیں پیدا فرمائی ہے لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا تاکہ تم اس کے پاس جا کر سکون پاسکو مرد عورت کے پاس عورت مرد کے پاس اور دونوں سکون کی زندگی گزار سکیں مودت اور رحمت مودت محبت کے درجات میں سے ایک بہت اونچہ درجہ ہے اور رحمت کا جذبہ اللہ رب العزت نے مرد اور عورت دونوں کے دل میں رکھا ہے اپنے شریک زندگی کے لئے اور اس میں اقل والوں کے لئے ایمان والوں کے لئے اقل سلیم رکھنے والوں کے لئے بہت بڑی نشانی ہے اور بہت بڑا سبق ہے بھائیو عزیزو اسلامی نظام کی بنیاد اللہ رب العزت نے تین چیزوں پر رکھی ہیں ان تین چیزوں پر اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں اس کی بنیاد میں بڑی مضبوطی نظر آئے گی سب سے پہلی بات کہ تمہارا جوڑا تمہارے ہی جنسے ہے کسی انسان کو مرد کو غیر جنس میں جا کر سکون تلاش کرنے کی ہماقت نہیں کرنی چاہیے اور کسی عورت کو جو فطری اصول اللہ رب العزت نے بدنایا ہے سکون حاصل کرنے کا اس کو چھوڑ کر دوسرے کسی طرف جا کر سکون تلاش کرنے کی ہماقت نہیں کرنی چاہیے اور وہ مودت وہ محبت جو اللہ رب العزت نے مرد کے دل میں عورت کے لیے عورت کے دل میں مرد کے لیے اور ان دونوں کے درمیان جو سب سے مضبوط رشتہ ہے وہ محبت کا رشتہ ہے یہ محبت کا رشتہ ہے دونوں طرف سے محبت کی بنیاد پر قائم ہے ایک طرف محبت ہو دوسری طرف نفرت ہو ایک طرف ہمدردی ہو اور دوسری طرف ناقدری ہو تو یہ رشتہ زیادہ دیر تک ٹکتہ نہیں ہے تو بنیاد بتائی ہے خاندانی نظام اور خاندانی رشتے کی اللہ رب العزت نے محبت مودت اور جذبہ رحمت ایک دوسرے کے لیے ہمدردی خیرخواہی بھلائی اور قربانی تیاغ خدمت انسیت یہ بنیادیں ہیں اسلامی نظام خاندان کی اور انہی بنیادوں پر اسلام خاندانی نظام کو پروان چڑھاتا ہے آگے لے جاتا ہے اور اسی پر زندگی بھر قائم رہنے کے اصول بتلاتا ہے اسلام بتلاتا ہے عورت مرد دونوں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے ساتھ اپنے شریک زندگی کی محبت سے سرشار ہوتے ہیں ہونا چاہیے اگر محبت کے یہ جذبات نہیں ہوں گے تو وہ سکون جس کی تلاش میں انسان بھٹک رہا ہے مارا مارا پھر رہا ہے ہزاروں چیزوں میں وہ سکون تلاش کر رہا ہے لیکن سکون اس کو مل نہیں رہا ہے کیونکہ سکون کی تلاش میں وہ ایسی چیزوں کو بھون رہا ہے جو اس کی بیچہری کو مزید بڑھاتے ہیں سکون اللہ رب العزت نے میاں بیوی کے محبت بھرے رشتے میں رکھا ہے اس کو چھوڑ کر کہیں شراب کا سہرہ لینا کہیں نشے کا سہرہ لینا کہیں کوٹھوں کا سہرہ لینا اور کہیں یاری اور آشنائی کا سہرہ لینا یہ سارے سہرے بے چینی بے قراری اور بے کلی کے سہرے ہیں اس سے انسان کو کبھی سکون نہیں ملتا سکون کی تلاش میں بے سکونی اور بے قراری کی تلاش میں انسان نکل کھڑا ہو تو سکون نہیں ملے گا اس کے لیے گھر واپس آنا اپنی شریک زندگی کے اندر سکون تلاش کرنا یہ ضروری ہوگا ہو سکتا ہے کچھ ایسی باتیں ہو گئی ہوں جس کی وجہ سے آدمی کا دل ٹوٹ گیا ہو محبت دم توڑ رہی ہو لیکن اس کے لیے نشے کی چادر اڑھنا توائفوں کے کوٹھوں پر راتیں گزارنا یہ چین و سکون کا راستہ نہیں ہے اس بدگمانی کو تلاش کرو جس نے تم دونوں کے درمیان محبت کے اس رشتے کو کمزور کر دیا ہے ہر دن کمزور کر رہی ہیں وہ بنیادیں بدگمانیاں ان کو دور کرنے کی کوشش کرو تاکہ تمہارا کھویا ہوا سکون واپس آ جائے اسلام بتاتا ہے کہ خاندانی رشتے کے لیے باہم ایک دوسرے کے دل میں صلح رحمی کا جذبہ قربانی کا جذبہ خدمت کا جذبہ بھرپور انداز میں ہونا چاہیے مرد کے دل میں بھی اور عورت کے دل میں بھی اگر ایک دوسرے کے لیے صلح رحمی خدمت اور دوسرے کو آرام پہنچانے کا جذبہ نہیں ہوگا تو خاندانی نظام بکھر جائے گا تو اس جذبے کو پروان چڑھانا بہت ضروری ہے اور یہ اسلام نے بنیادی ضرورت بتلائی ہے خاندانی نظام میں مسابقت ایک دوسرے سے آگے بڑھنا اور اس کے لیے ہمیشہ سنگھرش کرتے رہنا کوشش اور محنت کرتے رہنا کس چیز میں نیکی حاصل کرنا مرد اس کوشش میں رہے کہ میں اپنی شریک حیات شریک زندگی سے نیکی کے کاموں میں آگے بڑھوں گا اس سے چار قدم آگے رہوں گا نماز ہو روزہ ہو صدقہ ہو خیرات ہو نیکی کے اور کام ہو مرد عورت سے عورت مرد سے جب تک بڑھنے کی کوشش کرتی رہے گی تب تک ان کے درمیان تعلقات بھی اچھے اور بہتر بنے رہیں گے انسان کے دل میں رغبت چاہت کسی نہ کسی چیز کی ہوتی ضرور ہے لیکن اسلام بتاتا ہے کہ خاندانی نظام کو کامیاب کرنے کے لیے ہمارے درمیان جو رغبت کی چیز ہونی چاہیے وہ مال نہیں ذر نہیں سونا نہیں چاندی نہیں بلڈنگیں نہیں فیکٹریز نہیں بلکہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم کو اپنی آخرت کو کامیاب بنانا ہے اگر ہماری توجہ اس نقطے کی طرف ہوگی عورت کی اور مرد کی تو اگر کبھی زندگی گزارنے کے وسائل کم ہوئے تو نظام بکھرے گا نہیں کھڑا رہے گا اپنی بنیادوں پر لیکن اگر اس کی بنیاد ذر اور زمین بن گئی سونا اور چاندی بن گئی تو اس نظام کے بکھرنے میں دیر نہیں لگے گی کیونکہ بنیاد خراب تھی اور خراب بنیاد پر جو بھی عمارت کھڑی کی جاتی ہے وہ بہت جل دھے جاتی ہے اسلامی خاندانی نظام میں ایک دوسرے کو برداشت کرنا بردباری حلم اور برداشت کا مادہ اپنے اندر پیدا کرنا مرد اپنے اندر عورت اپنے اندر مرد سے اگر کوئی نامناسب بات ہو جائے اس کی زبان سے نامناسب لفظ نکل جائے غصے میں کوئی ایسا قدم اٹھا بیٹھے جس سے ہمارا دل دکھے مرد کا دکھے یا عورت کا دکھے یا عورت کی زبان سے ایسا کوئی لفظ نکل جائے جس سے مرد کا دل دکھے تو فراخ دلی اور بڑے حوصلے اور بڑے دل کے ساتھ اس کو درگزر کرنا چاہیے ماف کر دینا چاہیے بردباری دکھانا چاہیے برداشت اس نے اگر ایک کہا تو ہم چار کہیں گے یہ بنیاد نہیں ہونی چاہیے ہماری بلکہ یہ ہونی چاہیے کہ اس نے ایک کہا ایک ہی رہنے دیں درگزر کریں تھوڑا وقت گزرے گا اس کو خود احساس ہوگا کہ میں نے زیادتی کی ہے مرد نے اگر کی ہے تو عورت سے مافی مانگے عورت نے اگر کی ہے تو اپنے شریک حیات سے اپنے شریک زندگی سے مافی مانگے اور اس کا ضمیر اس کو ملامت کرے گا مجبور کرے گا کہ تم نے غلط کہا غلط کیا مافی مانگو اور اس سے خاندانی نظام ہمارا مضبوط ہوگا اور اگر احساس ہم نے نہیں کیا اور بنیاد ہماری بردواری نہیں رہی اس نے ایک کہا ہم چار کہیں گے ہیٹ کا جواب پتھر سے دیں گے تو یہ نظام زیادہ دیر چلے گا نہیں ٹھائے جائے گا اسی طرح سے اسلام یہ بھی بتلاتا ہے غریبوں مسکینوں یتیموں بیواؤں ہمارے رشتے دار ہوں پڑوسکے ہوں ان کی طرف سے ہمارے دل میں خیرخواہی کے جذبات ہوں ہو سکتا ہے مرد مالدار ہے لیکن اس کی شریک زندگی ایک غریب بھر سے آئی ہے اس کے دیگر رشتے دار بھی غریب ہیں وہ کبھی کبھی آتے ہیں تو اس پر خوشی کا اظہار کرے نہ کہ اس کو تانے دے اور ایسے ہی کبھی مرد بھی ہو سکتا ہے عورت بڑے خاندان کی مالدار گھر کی فرد ہے اور یہ غریب گھر کا ہے اس کے لوگ بھی آتے رہتے ہیں گھر میں تو بیوی کو کوئی احسالہ زبان سے نہیں نکالنا چاہیے جس سے اس کا دل ٹوٹ جائے اور اس کو ناگوار گزرے یہ ہیں بنیادیں اسلامی خاندانی نظام کی اگر ہم ان بنیادوں پر پورے اترے تو امید ہے کہ ہمارا خاندانی نظام نہایت تھی شان و شوقت کے ساتھ مستحکم رہے گا اور جو بچے ہمارے زیر تربیت رہیں گے وہ بچے بھی آگے چل کر خوشگوار اور بہتر زندگی گزاریں گے ہمارا بھی نام کریں گے خاندان کا بھی نام کریں گے اور اسلام کا بھی جھنڈا بلند کریں گے تو پھر ملتے ہیں ناظرین اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت رکھیے اپنا خیال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی